موسیقی 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 دہیں بھائی میں جمع کی پاکٹ سانیں ساتھ دہیں جنس میں ڈال دوں گی تیرے کو تشکل کر کے فریچ میں ڈال دوں گی دہیں پھر افتاری میں اور دہیں جنال لیں گی جنس میں دے پس ہڈوں گی گی اپڑا پھر 15 سے 10 منٹ پہلے افتار سحری کے اس سے ہوگا جائیں دے پھر افتاری سے پاکٹ ساہری ہیہ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ چینی مکس ہو جاتی ہے میں افتاری میں پھر برماؤر کا اپہ کریں بھگی چینی ہو جائے گی اور پیڑے جو ہے میں بنا کر رکھ لوں گی آج جو ہے سکوئر پراتھے اور سادھی روٹی بناؤں گی کیونکہ سالن و دہیں کے ساتھ کھائیں گے اور ساتھی جو ہے میں ایک ایک بناوں گے ہزبن کہہ رہے تھے میں ایک کھانا ہے تو اس لئے پھر ان کے لیے جو ہے میں ایک بناوں گی پیڑے رڈی ہو گئے اب جو ہے ایک بناؤں گی وہ ایک لے لیا میں نے اور پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچ ایک ہری مرچ لے لیا چوتھا حصہ جو ہے میں نے ٹماٹر کا لے لیا تھا اب جو ہے اس میں مسائلہ ڈالوں گی نمک زیرہ لال مرچ اور جو ہے دادر میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس میں جو ہے میں ٹماٹر اور پیاز اور ہری مرچ اڈال دوں گی پیاز بھی میں نے ہاف سے بھی چوتھا حصہ لیا تھا پیاز کا کیاک ایک بنانا تھا اس سے تھوڑا سا ہی ڈالا تھا میں نے اچھی دیں اس کو مکس کر لوں گی اور سکوئر پراتھا جو ہے میں اس کو آئل لگاؤں گی اس کے اندر اور اس کو جو ہے سکوئر شیپ میں پھر میں کروں گی یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو فولڈنگ کر دوں گی فور سائٹ سے اور یہ سکوئر پراتھا بن جائے گا ایسی ہوتا ہے کہ اس کی لیئرز بھی آتی ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے یہ پھولا ہوا یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو کور کریں گے یہ دیکھیں اس کی شیپ ایسے بیلنی ہے کہ اس کی شیپ خراب نہ ہو بلکل سکوئر شیپ میں ہی ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو تک اس کا سکوئر خراب نہ ہو سکوئر ہی دے اب اس کو تبہ پہ ڈال دوں گی اور جب لائٹ لائٹ سے نیچے سے ہو جائے گا تو پھر میں آئل لگا کے اس کو فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کرسپی سا پراتھا بن گیا ہے پراتھے اور روٹی ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اور آئل ذرا اس میں تھوڑا سے زیادہ لوں گی اندے کے لیے اس میں ہوتا ہے ایک اچھا فرائے ہو جاتا ہے میں دیکھیں اس کو پھلا دوں گی میں سارا ساتھی جو ہے میں نے سالن رکھا ہے گرم کرنے کے لیے کور کر کے اس میں جائے سالن جلدی گرم ہو جاتا ہے اور ایک کوئی سائٹ جو ہے میں چینج کروں گی اس کو دونوں سائٹوں سے اچھی طرح پکا لوں گی تاکہ کچھا نہ رہے اس کو دوبار ہی کیونکہ جو انڈا اچھی طرح انڈا سے بھی پکچے کیونکہ پیاز اور ٹوماترز میں ڈالا ہوئے ہیں تو ان میں کچھا پاننا رہے دونوں سائٹ سے اس کو اچھی طرح میں نے پکا لیا تو اس کو پلیٹ میں سارپ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی دہیں اور سالن اور ایگ ہمارا ریڈی ہے اور ساتھ روٹیاں بھی اور پراتھے بھی ریڈی ہیں ماشاللہ سے ہماری سہری بہت اچھی بنی تھی میں نے مشین لگائی بھی تھی سہری کے بعد اور ساتھ ہی میں نے کہا بیٹ شیٹ بھی چینج کر لوں یہ جو بیٹ شیٹ آج کل اس طرح آ رہی ہیں میں نے نیٹ سے منگوائی تھی آن لائن تو مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا ٹرائے کرتے ہیں آج کل ویسے بھی لوگ ڈاؤن سے بازار سارے باندھ ہیں تو میں نے دو تین منگوائی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں یہ دیکھیں اس کا کلر فلاورز والا کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے دو تین اور بھی منگوائی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں سوپر ماشاللہ سے اچھی لگ رہا ہے اور صبح کے ٹائم جو تھی میں وائس ریکارڈ کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ یہ دیکھیں دھوپندہ تک آتی ہے ہمارے اوپر کے پورشن میں لیکن گرمیوں میں موسم بہت گرم ہو جاتا ہے اوپر کا پورشن اور میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں ٹائرس میٹ سے دکھاتی ہوں یہ اس ٹائم جو ہے ساڑھے چھے کا ٹائم اور دیکھیں دھوپ اتنی نکل آئی بھی ہے کیونکہ گرمیوں میں بہت جلدی دھوپ نکل آتی ہے اے ویسے بھی افتاری اور سہری میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے فجر ٹائم مشین لگا لی تھی کہ کپڑے جلدی سوک جائیں گے اور اب میں ویڈیو کا اپنا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آلکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ